وہ بھی ایک مومن تھا انگلینڈ کا باند ہوں میں پیچھے پڑ گیا اور کراس گیا جی میں آگا دیکھو سڑک پہ نکلو کہ تمہیں لگ پتا جائے گا جو حال چرچ کے اوپر حملہ کر دیا چرچ کے اوپر اور مشہٹی کے ساتھ اور پادری کو چھوڑیاں چھوڑیاں ماری میں پاکستانیوں کا سمجھانے کے لیے اس طرح بات کرتا ہوں کہ even انجینئر صاحب بھی بات کرتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جنت کمانے کے لیے آپ کو گستاخی کا الزام کسی کو پر لگاتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہے پھر نہ ڈرنا اس آئیڈیالوجی کے کسی بھی فالور سے فیر اناف کہ سپیڈیو ٹائپس آپ پر اپلائے نہیں کرنا چاہیے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کہیں کرٹیسیزم جو ہم کرتے ہیں زیادہ سخت نہیں ہو جاتا جائے میرے وہ جواد حاشمی کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھے وہ جس نے مجھے کہا تم رائٹ ونگر ہو تم جو وائٹ ایکسٹریمسٹ ہیں تم ان کی ان کے نیاریٹیف کو پیڈل کرتے ہو میں نے ایک سٹیٹمنٹ میں ایک انگلیس کی ویڈیو میں کہہ دیا کہ پاکستان ایک باربیرین باربیرک سوسائٹی ہے ایک انگل سے میں نے کہا میں نے انسیویلائز بولا اسے میں نے انسیویلائز بولا وہ بھی ایک مومن تھا انگلینڈ کا باند میں پیچھے پڑھ گیا میں آگا دیکھو سڑک پہ نکلو کہ تمہیں لگ پتا جائے گا جو حال لیکن میں سوچ رہا ہوتا ہوں اکثر کہ کرٹیسیزم کئی زیادہ تو نہیں ہو جاتا تو ابھیسی ونگو ایکسٹینڈ دات تو دے امیگریشن پولیسی تو اس میں بھی ہمیں تو در لگتا ہے بھائی داریس سینس میں لگتا ہے کہ یار جن ملکوں کو ہم چھوڑ کے آئے سرطان سے جدا وہ یہاں پر بھی ہونے لگ جاتے ہیں کام تو کیا میں کوئی زیادہ تو ہیوی ہینڈڈ نہیں ہوں کیا میں زیادہ تو نہیں کر رہا تو اس ہفتے دو خبریں آئیں اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ ابھی کل کی خبر ہے اور ایک آج کی خبر ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں کبھی کوئی رام پرکاش کیوں نہیں اس طرح کا ملتا ہمیں کوئی نتھولال کیوں نہیں اس طرح کا ملتا اس طرح کی شارت کرتے ہوئے انڈیانز بھی پچھلے کچھ تیس چالیس سال سے باہر کے ملکوں میں ان کا ڈائیسپورہ ہے نا تو ہمیں وہ کیوں نہیں نظر آتے تو اب یہ دیکھیں کیا خبر آئی ابھی ہم نے پچھلے ہفتے بیلجیم میں وہ دکھایا تھا آپ کو ایک ریلوے میں ٹرین سٹیشن میں اب یہ ایک بندہ مروکو کا ساری پیلسٹینین آدمی اس نے برلین میں پھر ادھر وہاں پہ اپلائی کیا تھا اسائلم اور پاگل ہو گیا نکلا ٹرین سٹیشن پہ اس نے چھوڑیاں مار دیں شروع کر دیں رینڈم لوگوں کو دو بندے مار گئے اور سات لوگ انجر ہو گئے پھر لوگوں نے ہی اس کو پکڑ لیا اسی طرح جس طرح وہ بیلجیم والا کسا تھا اس کو لوگوں نے ہی پکڑا تو پھر پولیس کے حوالے اسے کر دیا اچھا یہ ایک واقع کیا اب دوسرا اسی دن نہیں بلکہ سوری آج ہی آج ہی کل میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں سپین میں مروکو کے اللیگل مائگرنٹ نے چرچ کے اوپر پر حملہ کر دیا چرچ کے اوپر اور مشہٹی کے ساتھ اور پادری کو چھوڑیاں چھوڑیاں مار گئے یہ میں نے پورا پڑا تھا پتہ نہیں میں حل ایک ہی دفعہ وہ پڑھنے دیتے ہیں بعد میں نہیں کر دیتے ہیں اچھا اور وہ سیریسلی انجرٹ تو ہوا ہے لیکن اس کی امپورٹنٹ جو ریڈ کے اڈی ہے وہ بچ گئی تو he is expected to make a full recovery اب یہ جناب جو تھے مروکو سے سپین میں گئے ہوئے ہیں اللیگل اور ان کو ڈیپورٹیشن کا نوٹس مل چکا ہوا تھا ان کو ڈیپورٹ کرنا تھا انہوں نے تو مصوف نے فرمایا کہ چلو ہم تو جا ہی رہے ہیں تو میں جاتے جاتے تمہیں بھی ساتھ لے اڑھوں جاتے جاتے جنت تم آج ہے نہیں اور دیکھیں کہ اس نے چرچ پہ ہی کیوں حملہ کیا کئی پہ بھی کرتا تو ہو رہا ہے لیکن چرچ کی سگنیفیکنس ہو رہا ہے ٹرین پہ اگر فرض کیا ٹرین پہ کیا ہوتا تب بھی ہم نے اس کو دہشتگردی ہی کہنا تھا رینڈم لی جب آپ کسی کو مار رہے ہیں تو ہم اس کو دہشتگردی ہی کہیں گے لیکن یہ میں دیکھتا ہوں جب یہ خبر ٹی آر ٹی یا کسی پاکستانی میڈیا پہ آتی ہے تو نیچے لکھو تو ہو اگر گورا کرے تو اس کو یہ کچھ اور کہتے ہیں ہماری دفعہ اس کو دہشتگردی کہتے ہیں گورا کرے تو اس کو mental problem کہتے ہیں تو ہمیں یہ اتنی mental problems جو ہیں یہ محمد میں اور محمود میں اور عبدالل میں ہی کیوں نظر آتی ہیں ہمیں یہ رام کرشن میں کیوں نہیں نظر آتی ہے ہمیں نثلال میں کیوں نہیں نظر آتی ہے کیا مجھا ہے اس کی؟ نہیں وہ یہاں تک تو بات ایک حساب سے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نارمل بندہ جو مطلب مسلم بیگراؤنڈ کا نہیں ہو وہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے جیسے کہ شوٹنگ بغیرہ یو ایس کے اندر سکول کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں تو وہ نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دماغی مسئلہ ہے and which is fair enough and rightly so کیونکہ ایسا کوئی پاگلپن ہی ہوتا ہے لیکن یہ کیونکہ یہ اب ایک ایک ٹرنڈ ہمیں نظر آتا ہے اور اتنے زیادہ نہیں لیکن سکول شوٹنگ میں بھی دیکھیں ہم نے پن پوائنٹ تو کرنا نا کسی ایشو کو ہم اس میں بھی کہنے کے لیے احتیار ہیں کہ یہ دماغی مسئلہ ہی ہے لیکن اس میں جو دماغی مسئلہ وہ اسلام ہے اور اس کی انٹرپیٹیشن چلو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جا کے لوگوں وہ چھوڑی ہمارنے لگتے ہیں ہم یہ بھی آپ کو ڈسکرمنٹ دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام سے متاثر ہو کے امریکہ میں جو یہ شوٹنگ کرتے ہیں سکولوں میں جا کے وہاں پہ گن کلچر ہے اس کے اوپر پوری دنیا پوری مغرب ان کے اوپر بات کر دیا کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے ادھر اور واقعی زہاری بارے کوئی دماغی مریض ہی ہوگا کوئی عام آدمی دونے ایسا نہیں کرے گا میں بڑے مسلمانوں پہ جانا تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا لیکن اس کی سورس کیا ہے اس کو اگر آپ نے دماغی مریض کہنا ہے تو ادھر ہم گن کلچر کو بلیم کر دیں گے ادھر جو دماغی مریض ہے تو وہ نیچے سے نکلتا تو قرآن میں جیدی ہے یا اس کی انٹرپیٹیشن اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دماغی مسئلہ تو اگزسٹ کرتا ہے اس پرسن میں لیکن اس کو جو ہے نا تقویت اور اس کو جو پروان چڑھاتا ہے نا اس کو آگ جو پچاتی ہے چیز وہ اس کیس میں وہ ہو سکتی ہے گن کلچر ہو سکتا ہے اور ان کے کیس کے اندر کوئی خاص ایک پرٹیکلر انٹرپیٹیشن آف اسلام جو ہے جو کہ شدد پسند ہے اس کو وہ تقویت دیتی ہے اس کو پھلتی یعنی کہ اس کو وہ جو پودا ہے پودا اگزسٹ کرتا تھا فلیٹس ہے کہ اگر ہم افیار جنرلیس کہ وہ پودا وہ بیج جو ہے وہ اگزسٹ کر رہا تھا لیکن اس کو پانی خاد اس کو سن لائٹ جو ہے نا وہ یہ والی ایک خاص پرٹیکلر چیز پچاتی ہے اور وہ پھر تناور درخت مان کے جب اس طرح اس شکل کے اندر وہ وہ اپنا پھال دیتا ہے میں پاکستانیوں کا سمجھانے کے لیے اس طرح بات کرتا ہوں کہ ایون انجینئر صاحب بھی بات کرتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جنت کمانے کے لیے آپ کو گستاخی کا الزام کسی کو پر لگاتا ہے وہ جو بینک مینیجر تھا اس نے چھلانگے بارے بھی پچھلے ہفتے ہم نے کبر کیا ہے کوئی گستاخی کے کیس کو یہ ہوتے رہتے ہیں تو اس میں بھی اس کو آپ کیا کہیں گے دیکشتگردی کہیں گے دماغی مریض کہیں گے کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں ہم نے جنت کمانیا ہے او جی اللہ نے رسول کی شان کو بچانے کے لیے میں نے اب آپ خود دیکھ لیں جو لبرل مسلمان ہے جو کہتے ہیں یار یہ ایسا ہی ہمارے پر مسلمانوں کو پھر الزام لگا دے اس کو آپ کیا کہیں گے دیکشتگردی کہیں گے دماغی مریض کہیں گے اور اس کا سورس کیا ہے سورس تو وہی ہے کہ میں جنت کا مارا ہوں میں اللہ کے نبی کو بچا رہا ہوں بھی میں نے ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی دو ہفتے پہلے کور کیا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا بڑے مزے سے وہ کہہ رہا تھا اس میں وہ مجھے بابوں کے پاس جانے وہ مجھے کہتا تھا بابوں کی عبادت کیا کرو تو میں انہوں گولی مات دیتے ہوں نے ہفتے بعد اس کو اس کو کیا کہیں گے اس کو بھی دہشت کردی کہیں گے اور اس کو دماغی مریض بھی کہنا ہے تو دماغی مریض کو سورس کیا ہے the version of اسلام اس پہ بھی ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں تو یہ مسئلہ گورے کا مسئلہ حل کرنا گورا آپ کو بتائے گا کہ نہیں نہیں اسلام is a religion of peace وہ بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا وہ بھی وہ کہہ کے دیکھ لیا انہوں نے کہ نہیں نہیں اسلام میں تو بری باتیں نہیں ہیں اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے اسلام کے اندر تو ایسی باتیں ہیں ہی نہیں ہاں تو یہ ان کو پتہ نہیں کیوں ہر وقت victim complex ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ بہت برا ہو اب یہ بلجیہ میں ہوا جرمنی میں ہوا اب سپین میں ہوا یہ ایک ہی ہفتے میں ہوا یہ سب کچھ اور یہ ہوتا رہتا ہر ہفتے آتی رہتی اس طرح کوئی خبر چھوڑی نکال کے مارنے لگتے تو رینڈم لی وہ پچھلے ہفتے پہ میں ویڈیو دکھائی نہیں تھی وہ انہوں نے بلر کر دی تھی وہ بندہ بچارہ اپنی station میں بیٹھا ہوا ہے نیچے سار کر کے کتاب پڑھا رہا وہ اٹھا ہے ہاں سے اٹھایا اس ہمیں یہ ایسا کیا لوگوں میں ایسا خوف ہونا چاہیے پھر یہ کہتے ہیں اور وہ ٹپیکل عبدال تھا وہ داڑی دھی میڈل ایسٹن تھا تو جس طرح وہ کہتے ہیں غلط ہے لیکن اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ریشنل پروفائلنگ وہ جب اس کو بڑا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کالا نظر آتا تو عورتیں اپنا بیگ جو ہے کس کے پگڑ دیتی ہیں کہ کہ ہے مجھ سے چھین نہ لے again it's a negative stereotype لیکن stereotype کی basis ہوتی ہیں کوئی تو اب کوئی مولوی آ رہا ہو تو وہ کیسے نہ ڈرے لوگ یس اتناکھی ہمارے لیے بھی یہ بڑا مشکل ایک situation ہو جاتی ہے کہ ہم جو ideology اور افراد کو separate کرنے کی بات کرتے ہیں تو جب ایک خاص ideology سے بار پار اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بڑا مشکل ہے پھر نہ ڈرنا اس ideology کے کسی بھی فالور سے fair enough کہ stereotypes آپ پہ apply نہیں کرنا چاہیے یہ تو یہ تو theoretical بات ہے یہ principle تو یہی رہے گا لیکن جب practical آئے گا نا تو آپ کو تھوڑا سا خدشہ ہوگا کہ یار کہیں یہ بھی تو اتنا اس طرح کا mindset نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کو دیکھتے ساتھ تو نہیں جان پاتے کہ اس کے دماغ میں کیا چال رہا ہے جو ظاہری آپ کسی کو first impression کسی کو آپ صرف دیکھتے ہیں تو آپ کو تو صرف اس کا ایک ایک حلیہ نظر آتا ہے اس حلیہ سے آپ کے ذہن میں یہ بن سکتی ہے چیز کہ کہیں یہ بندہ dangerous تو نہیں اور یہ ہوتی ہے گورو میں more so ہم میں شاید کام ہو کیونکہ ہم ہم نے زیادہ دیکھے ہیں زندگی میں لیکن اگر کوئی دوسرے culture کا انسان ہے تو اس کو وہ چیز زیادہ اس کے لیے وہ effect کرے گی تو پتہ نہیں ان کو کب اکل آئے گی میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے paypal یا patreon پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں موسیقی موسیقی